بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب احریت سے ہوں گے مائی نیم ازدیل محبوب ایم لیکچر آر آف کمپیوٹر سائنس آج کس ویڈیو میں نائند کلاس کمپیوٹر سائنس کا چپٹر نمبر فائف کا ٹوپک ہے ہمارا کریٹنگ ٹیبلز آرٹیکل نمبر 5.6 بنت ہے اور آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم ایچ ٹی ایمل کو یوز کرتے ہوئے اپنے ویب پیج کے اندر ٹیبلز کیسے کرتے ہیں ٹیبلز سے مراد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے اس طرح کا ٹیبل جس میں روز اور کولمز کا کمبینیشن ہوتا ہے یعنی کمبینیشن آف روز اور کولمز اس طرح کا کوئی ٹیبل آئیڈ کرنا مثال کے طور پر آپ جب اپنا ریزلٹ کارڈ چیک کرنے کے لیے اپنے سکول کی یا بورڈ کی ویب سائٹ پر جاتے ہو تو وہاں پر جو آپ کو ریزلٹ کارڈ نظر آتا ہے وہ ٹیبل کی شکل میں ہوتا ہے کولمز ہوتے ہیں اور روز ہوتی ہیں اس طرح سے اگر ہم نے اپنے ویب پیج کے اوپر کوئی بھی ٹیبل دکھانا ہے کوئی بھی ٹیبل شو کرنا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں وہ آج کی لیکچر میں ڈسکس کریں کہ بڑا امپورٹن لیکچر ہے دیان سے اس کو سمجھئے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کا پریکٹیکل بھی دکھا دوں گا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے اگر آپ کو پوری بک کے نوٹس چاہیے جس میں ایزی ورڈنگ میں میں نے شورٹ کسٹنز لونگ کسٹنز ایم سی کیوز اور ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز بھی سولو کی ہیں تو سکرین پر نمبر چل رہا آپ کونٹیکٹ کر کے نوٹس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو without wasting any time let's get started creating table سے مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا table بناتے کیسے ہیں دیکھیں table کو بنانے کے لئے جو tag استعمال ہوتا ہے html کا that is table tag یعنی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس طرح table کا tag لکھ کر ایک دفعہ میں نے اسے start کر دیئے ظاہر سکی بات ہے پھر tag ہے نہیں تو ہم نے یہاں پر اس کو slash لگا کر اس کو اس طرح سے close کر دینا اب اس کے اندر ہم نے table create کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے row کے اندر data enter کرنا ہے فرض کرتے ہیں میں یہاں پر ایک table بنا دیتا ہوں for example یہاں پر میں لکھ رہا ہوں name یہاں میں لکھ رہا ہوں class اور یہاں میں لکھ رہا ہوں section ٹھیک ہے یہاں name آئے گا یہاں class ہوگی student کی اور یہاں پر اس کا section ہوگا یہ table میں نے بنانا ہے اس table میں جو آپ کو یہ نظر آرہی ہے heading name class section اسے کہتے ہیں header table کا header جو کہ اوپر heading ہوتی ہے نیچے نام ہوگی student کی یہاں classes ہوں گی یہاں sections ہوں گے یہ header اور یہ جو horizontal dimension ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں row کہتے ہیں row اور یہ جو vertical dimension ہوتی اسے کیا کہتے ہیں column کہتے ہیں تو اس table کو میں نے اب بنانایا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے row جب add کرنا ہے تو tr کا tag استعمال ہوتا ہے یعنی اس row میں data enter کرنا ہے پھر دوسری row میں data enter کریں گے تیسری row میں data enter کریں گے تو tr کا tag استعمال ہوگا تو میں یہاں پر ایک tr کا tag لگا رہا ہوں tr ٹھیک ہو گیا tr کا tag لگا کر اب جو میں نے row کے اندر پہلی جو row ہے جو first row ہے اس میں data نہیں add کر رہا اس میں heading add کر رہا ہوں جو header ہوتا ہے header کے لیے جو tag استعمال ہوتا ہے that is th تو th کا tag لگانا ہے پہلی row کے اندر row والے tag کے اندر ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر لکھا th th پہلا header کیا لگانے لگے ہیں name آپ نے یہاں لکھ دینا ہے name پھر اس کو آپ نے close کر دینا ہے th لگا کر دوسرا کیا ہے class دوبارہ th class اور slash th ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے section تو یہاں پر میں نے لکھا th دوبارہ سے th لکھ کر آپ نے لکھ دینا ہے section اور پھر slash th لگا دیا یہ ہم نے rows کے اندر تین heading add کر دی ٹھیک ہے row والا tag یہ شروع ہوا یہ والا row کا tag یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پر last پہ اس کو slash tr لگا کے end کر دیا ٹھیک ہے row کے اندر کیا data enter کیا میں نے اصل میں data نہیں enter کیا heading add کیا تو th کا tag لگایا تو ہر heading سے پہلے th کا tag اور اس کے last پہ th کا tag کی closing ہوگی name class section یہ چونکہ heading ہے جب ہم th کا tag لگا کر heading add کرتے ہیں تو ہمارا جو یہاں پر heading ہم لکھتے ہیں وہ bold ہو جاتی ہے ٹھیک ہے like this one you can see on the screen آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے کہ bold ہویا ہے جو heading ہے وہ bold ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ bold ہو جائے گا اب نیچے جو ہم نے data enter کرنا وہ heading نہیں ہے وہ bold نہیں ہوگا ٹھیک ہے تاکہ پتا چلے عمومن heading جو bold ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے دوسری row add کرنی ہے تو اس کے لئے دوبارہ سے اسی طرح tr کا tag اب ہم heading نہیں add کرنی data enter کرنا ہے td کا tag استعمال ہوگا یہاں td پہلے کیا لکھنا ہوتا name چونکہ میں نے پہلے name رکھا تو میں یہاں لکھوں گا ali پھر td کا tag جو close کیا پھر td پھر class ہے for example 9 اور slash td لگا دیا پھر td اور section for example a section ہے اس کا اور slash td لگا کر اس کو close کیا اب یہ row ہے یہ tag شروع ہوا تھا یہ row کو close کر دیا slash tr لگا کر ٹھیک ہو گیا تو table میں یہاں پر کیا add ہو جائے گا ali لکھا آج class 9 اور section کے آج 8 section آج a l لکھا ہوں پھر ایک اور row add کر نی ہے اس طرح سے tr لگایا آپ نے پھر اس طرح سے td اور دوسرا نام جو فرض کر لیتے ہیں میں slash td اور پھر یہاں پر دوسرا td تیسرے نمبر پہ ب اور پھر slash td ٹھیک ہے اور یہ جو row والا ہم نے tag شروع کیا اس کو last پہ ہم نے end کر نا tr لگا کر ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ شروع اور یہ end ہو گیا تو یہ جو ہے آپ کی جناب یہ پہلی row ہم نے add کی ہے اس کو غور سے دیکھئے گا کس طرح سے میں add کی ہے آپ کو concept سمجھ جائے گا چاہیے ویڈیو کو روک کے اس کو دیکھ لیں کس طرح میں add کی ہے یہ یہ پر ہماری دوسری row add ہوئی ہے اور یہ یہ پر ہماری مزید آپ rows add کرتے جائیں روز add کرتے چلے جائیں data لکھتے جائیں اس کے اندر td اور آپ table جائے وہ fill ہوتا چلا جائے گا یہ تھا table کو create کرنے کا طریقہ اب یہ topic رہتا ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں بتا آئے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو کول سپین اور روز سپین کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی 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 کومنٹ سیکشن میں پوچھئے اور اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ